ویسٹ انڈیج کے خلاب شاندار پرفارمنس کرنے والے سوری کمار یادو چوٹ کے چلتے شری لنکا کے خلاب سریج میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں پولکاتا کے ایڈن گارڈن میں ہی ویسٹ انڈیج کے خلاب تیسرے میچ کے دوران ہی سوری کمار یادو کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تھی فیلڈنگ کے دوران لگیا چوٹ اتنی گمبیر ہو گئی کہ انہیں شری لنکا کے خلاب سریج سے ٹیم سے باہر کرنا پڑا حالانکہ سوری کمار یادو پہلے میچ کے لیے لکنو پہنچ بھی گئے تھے اور انہوں نے اب بھیا ستر میں بھی حصہ لے لیا تھا لیکن چوٹ کے چلتے انہیں ٹیم سے باہر کرنا پڑا اب سوری کمار یادو نے خود اپنی چوٹ کو لے کر اپنے فینس کو ایک بھاوک شندیز لکھا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کب میدان پر واپسی کرنے والے ہیں سوریان اپنی پوشٹ میں کیا کچھ کہا دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں میناب دہ سیریز بننے والے سوری کمار یادو نے اپنی بلے باجی کے دم پر ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ پکی کر لی تھی لیکن فیلڈنگ کے دوران ان کے ہاتھ میں لگی چوٹ نے انہیں ٹیم سے باہر کروا دیا سوری کمار زبردست فارم میں تھی اس بات کا جکر خود کپتان روحی شرما نے بھی کیا تھا روحیت نے کہا تھا کہ وہ سوریہ کے لیے دکھی ہے کیونکہ وہ اچھے ٹچ میں تھے اور اب چوٹ کے چلتے انہیں میدان سے باہر رہنا پڑے گا سوری کمار کے فارم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے بعد جاری کی گئی آئی سی سی کی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں پینتیس پیانیدان کی چھلانگ لگا کر سوریہ ایک کسوے نمبر پر پہنچ گئے تھے شری لنکا کے خلاف سیریز میں اگر وہ کھیلتے دھو سکتا ہے وہ اس لسٹ میں ٹاپ ٹین میں بھی آ جاتے حالانکہ دربھاگی ورشنہیں ٹیم سے چوٹ کے چلتے باہر ہونا پڑا سوری کمار نے اپنی اس انجری کو لے کر فینس کو اپ ڈیٹ دیا ساتھ میں ایک بھاوک سندیش بھی لکھا ہے سوریہ نے لکھا انجری ہمیسا دربھاگی پونڈ ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کا پیار اور سمر تھن مجھے آگے بڑھنے کے لئے لگاتار پریلت کرتا رہتا ہے سوریہ نے آگے لکھا منوبل ابھی بھی میرا اونچہ ہے جلد ہی آپ لوگوں سے ملتا ہوں سوری کمار کے اس پوشٹ پر ان کے کئی ساتھی کرکٹرز کے ساتھ ہی فینس بھی لگاتار پریلت کیاں دے کر ان کے جل ٹھیک ہونے کی کام نہ کر رہے ہیں سوری کمار کے موجودہ فارم کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ واپسی کرنے کے بعد بھی سی ٹچ میں رہ پائیں گا نہیں ہمارے کومنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے ضرور بتائیں ساتھ ہی سپورٹ جڑوی خبر سب سے پہلے پانے کے لئے ہمارے چینل انسائیڈ سپورٹ کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں